اسلام علیکم دوستو انفوگر میں محمد ندیم کی جانب سے خوشمدید آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پاکستان کی ایسی دس موویز شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ہائیسٹ گلوبل گراس ریٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت مقبول اور شہرت کی حامل بھی ہیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے جالب مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں پرے ہٹ لو پرے ہٹ لو 2019 میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی دا ویجن فیکٹری فلم اور ائر وائی فلم کے تعامل سے تیار کی گئی ہے یہ ایک رومنٹک کومیڈی فلم ہے جو آسم رزا نے ڈریکٹ کی ہے جبکہ عمران اسلم نے تحریر کی ہے اس مووی میں شہر جار منور اور مایہ علی نے مرکزی کردار نبایا ہے پرے ہٹ لو کا گلوبل گراس ریٹ تیس کروڑ ہے جانان جانان 2016 میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی آئی آر کے فلم اور ائر وائی فلم کے تعامل سے تیار کی گئی ہے یہ ایک رومنٹک اور کومیڈی فلم ہے جو زفر جعفری نے ڈریکٹ کی ہے جبکہ عثمان خالد بٹ نے تحریر کی ہے یہ اردو پشتو فلم ہے جس میں ارمینہ خان، بلال اشرف، علی رحمان خان اور حانی آمیر نے مرکزی کردار نبایا ہے جانان کا گلوبل گراس ریٹ تیس کروڑ ہے ایکٹر ان لا ایکٹر ان لا 2016 میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی فلم والا پکچرز کے تعامل سے تیار کی گئی ہے یہ ایک کومیڈی فلم ہے جو نبیل قریشی نے ڈریکٹ کی ہے جبکہ فائزہ علی مرزا اور نبیل قریشی نے تحریر کی ہے یہ اردو فلم ہے جس میں فہد مصطفیٰ اور میوے شجاعت نے مرکزی کردار نبایا ہے ایکٹر ان لا کا گلوبل گراس ریٹ تیس کروڑ ہے رانگ نمبر رانگ نمبر 2015 میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی وائی این ایچ فلمز اور ایئر وائی فلمز کے تعامل سے تیار کی گئی ہے یہ ایک کومیڈی فلم ہے جو جاسر نواز نے ڈریکٹ جبکہ جاسر نواز اور محسن علی نے تحریر کی ہے اس مووی میں دانش تمور، سو علی سبروسو، جنیہ اسمہ، جویش شیخ، قوی خان، شفقہ چیمہ، دانش نواز، توبہ صدیقی اور ندیم جعفری سٹار کاؤسٹ کا حصہ ہے رانگ نمبر کا گلوبل گراس ریٹ سوہ تیس کروڑ ہے وار وار 2013 میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی مائنڈ میڈیا ورکز اور ایئر وائی فلمز کے تعامل سے تیار کی گئی ہے یہ ایک پاکستانی ایکشن تریلر فلم ہے جو بلال لسہاری نے ڈریکٹ جبکہ حسن رانہ نے تحریر کی ہے اس مووی میں جان شاہد، شامون عباسی، علی عظمت، عائشہ خان اور میشہ شفیش شامل ہیں وار کا گلوبل گراس ریٹ چونتیس اشاریہ پینسٹھ کروڑ ہے بن روئ بن روئ 2015 میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی ایمڈی فلمز اور ہم فلمز کے تعامل سے تیار کی گئی تھی یہ ایک رومنٹک فلم ہے جو شہزاد کشمیری نے ڈریکٹ کی تھی جبکہ فرحت اشتیاق نے تحریر کی تھی اس مووی میں ہمیہ سعید، مہرہ خان اور امینہ خان مرکزی کے داروں میں تھے بن روئ اردو فلم تھی جس کا گلوبل گراس ریٹ چالیس کروڑ ہے دا ڈنکی کنگ دا ڈنکی کنگ 2018 میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی تلیس مین سٹوڈیوز اور جیو فلمز کے تعامل سے تیار کی گئی تھی یہ کمپیوٹر اینیمیٹڈ کومیڈی فلم ہے جو عزیز جندانی نے ڈریکٹ کی تھی جبکہ کمران خیمانین اور عزیز جندانی نے تحریر کی تھی اس مووی میں جان ریمبو، اسمیل نارا، غلام حیودین اور جوے شیخ شامل ہیں دا ڈنکی کنگ اردو فلم ہے جس کا گلوبل گراس ریٹ چالیس کروڑ ہے پرواز ہے جنون دوزار اٹھارہ میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی ایم ڈی فلمز اور ہم فلمز کے تعامل سے تیار کی گئی تھی یہ ایک رومنٹک فلم ہے جو حبیب حسن نے ڈریکٹ کی تھی جبکہ فرط اشتیاق نے تحریر کی تھی اس مووی میں حمزہ علی عباسی، آدھر زمیر، آنیہ آمیر اور کبرہ خان شامل ہیں یہ اردو فلم ہے جس کا ڈیوریشن ایک سو تیس منٹ ہے پرواز ہے جنون کا گلوبل گراس ریٹ اکتالیس کروڑ جبکہ بجٹ بارہ کروڑ آیا تھا جوانی پھر نہیں آنی جوانی پھر نہیں آنی دوزار پندرہ میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی سکس سگما پلس اور ائر وائی فلمز کے تعاون سے تیار کی گئی تھی یہ ایک انڈونچر کومیڈی فلم ہے جو ندیم بیگ نے ڈریکٹ کی تھی جبکہ واسے چودری نے تحریر کی تھی اس مووی میں ہمیو سعید، حمزہ علی عباسی، احمد علی باٹ، واسے چودری، عائشہ خان، سروت گلانی، عظمہ خان، میوش حجات، سو علی صبروسو، اسمیل نارا، جویز شیغ، بشرا انساری اور فران علی آغا سٹار کاسٹ میں شامل ہیں یہ ایک اردو فلم ہے جس کا ڈیوریشن ایک سو چھپن منٹس ہے جوانی پھر نئی آنی کا گلوبل گراس ریٹ 43 کروڑ ہے تیفا انٹربل تیفا انٹربل دوزر اٹھارہ میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی جیو فلمز اور لیٹینگل پروڈکشن کے تعاون سے تیار کی گئی تھی یہ ایک فلم ہے جو ایسن رحیم نے ڈریکٹ کی تھی جبکہ علی زفر، ایسن رحیم اور دانیال زفر نے تحریر کی تھی اس مووی میں علی زفر اور مایہ علی نے مرکزی کے دار نبھایا ہے تیفا انٹربل اردو پنجابی فلم ہے جس کا رننگ ٹیم دو گھنٹے 35 منٹ ہے اس مووی کا گلوبل گراس ریٹ 50 کروڑ ہے جبکہ بجٹ 18 کروڑ روپے آیا تھا پنجاب نہیں جاؤں گی پنجاب نہیں جاؤں گی 2017 میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی سکس سگمہ پلاس، سلمان اقبال فلمز اور اے ار وائی فلمز کے تعاون سے تیار کی گئی تھی جو ندیم بیک نے ڈریکٹ کی تھی جبکہ خلیل الرحمان کمبر نے لکھی تھی اس مووی میں ہمیہ سعید، میوہ شجاہد اور عروہ حسین نے مرکزی کے دار نبھایا ہے یہ ایک اردو پنجابی فلم ہے جس کا گلوبل گراس ریٹ 61.65 کروڑ ہے اس مووی کا پارٹ ٹو لندن نہیں جاؤں گا کے ٹائٹل سے اسی عید الازحاب پر ریلیز کیا جا رہا ہے اس فلم کے مرکزی کردار میں ہمیہ سعید، میوہ شجاہد، کبرہ خان، سحیل احمد، باسے چودری اور گوہر رشید شامل ہیں جوانی پھر نیانی ٹو جوانی پھر نیانی ٹو 2018 میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی سکس سکما پلاس، سلمان اقبال فلمز اور ایر وائی فلمز کے اشتراک سے تیار کی گئی تھی جو ندیم بیک نے ڈریکٹ کی تھی جبکہ واسے چودری نے تحریر کی تھی اس مووی میں ہمیہ سعید، احمد علی بٹ، فاہد مصطفیٰ، واسے چودری، کبرہ خان، ماورہ حسین، سروت گرانی، عزمہ خان اور سحیل احمد سٹار کاسٹ کا حصہ ہیں یہ اردو فلم ہے جس کا ریننگ ٹیم 166 منٹ ہے جوانی پھر نیانی ٹو کا گلوبل گراس ریٹ 70 کروڑ جب یہ بجٹ 11 کروڑ روپے آیا تھا دوستو یہ تھی پاکستان کی دس بہترین موویز ان میں سے کون سی مووی آپ دیکھ چکے ہیں کون سی مووی آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دیکھیں گے اور ان میں سے کون سی مووی آپ کی فیوریٹ ہے کمیٹ باکس میں اپنی قیمتی راہ سے آگاز ضرور کریں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹفکیشن آن کر دیں ایسی زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو گھر دیکھتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں اجازت رکھے گا اللہ حافظ